آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میں بیس کیس طرح بناتی ہوں تو اس طرح سے ہماری بیس ریڈی ہوگی السلام علیکم ویڈیو میں بیس بنانا بتاؤں گی آپ لوگوں کو بہت زیادہ مجھے ٹک ٹاک پہ انسٹا پہ یوٹیوب پہ بولا جارہا تھا کہ میں بیس کیس طرح بناتی ہوں تو دیکھیں میں یہاں پہ سٹک یوز کروں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کلر کاریکٹر یوز کرنا ہے یہ بہت پیارا سا اورنج سا شیئر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیمرے پہ زیادہ شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور زیادہ مجھے ڈارک سرکل اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے میں صرف ان لوگوں کو بتانے کے لئے کر رہی ہوں کہ جن کے فیس پہ جہاں جہاں پیگمیٹیشن ہے جہاں جہاں ڈاک حصہ ہے آپ نے اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اس پروڈکٹ کو وہاں پہ جزب کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اورنج آپ سٹک بھی لے سکتے ہیں آپ اورنج لپسٹک بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن کوئی بھی بیس جو بھی آپ یوز کریں نا سیم میتھڈ آپ نے رکھنا ہے پروڈکٹ چاہے کوئی بھی ہو میں یہاں پہ آئیوری سٹک لے رہی ہوں ٹھیک ہے خریلون کی یہ کوپی ہے فرسٹ کوپی ہے ٹھیک ہے اور اس کی تمام ڈیٹیلز بھی میرے چینل پہ ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں ٹک ٹاک پہ بھی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں فنگر کی مدد سے آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے جو بھی پروڈکٹ ہے آپ نے آہستہ آہستہ بلینڈ کرنا ہے آئیوری میں نے پہلے سے سیٹ کر لی تھی وہ ویڈیو موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ کہ میں آئیوری کس طرح بناتی ہوں شیپ کس طرح دیتی ہوں اب زوئیوہ کا یہ بلینڈنگ برش یہ بڑا ہی کمال کا ہے بلکل آپ نے پریشر نہیں دینا برش پہ یا جو بھی آپ کا بیوٹی بلینڈر ہے جو بھی چیز ہے پہلے دیکھیں فنگر کی مدد سے ہم نے پروڈکٹ کو پھیلا لیا تاکہ وہ بہت کیکی اور اس طرح کا لک نہ دے اس کے بعد آپ نے اس طرح ٹپ ٹپ کرتے ہوئے اپنی بیس کو وہیں پہ بلینڈ کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ فیر بیس یوز کی ہے لیکن میری بیس کبھی بھی گری نہیں ہوتی ہے اور کبھی بھی وہ بلیک نہیں ہوتی تو بلیک اور گری بیس تب ہوتی ہے جب آپ کا فیس کا حصہ بہت زیادہ وہاں پہ پیگمیٹیشن ہو بہت زیادہ ڈارک ایریا اور آپ ڈاریک وائٹ بیس لگائیں تو میرے فیس پہ ایسا فیلحال کوئی ایشو نہیں ہے مطلب ڈارک سرکل ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی آئی بروز اگر بیس بناتے ہوئے تھوڑی سی خراب ہو جائے شیپ آپ نے اس طرح سے دوبارہ سے کنسیلر برش لینا ہے اور اس طرح سے اس کو نیٹ کر لینا اور ٹپ ٹپ کرتے ہوئے جتنا آپ بلینڈنگ کو پلیز ٹائم دیا کریں اب آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو ہے میں نے کتنا کٹ کی ہے پھر بھی کتنی زیادہ بلینڈنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اچھا جی بلینڈنگ جب ہو جائے گی آئیز آپ اوپن کرتے ہیں کریز آ جاتا ہے دوبارہ سے بلینڈ کرنا ہے کرسٹین کا نائن ون ٹو شیڈ ہے کمپیک پاورڈر کا یہ بیسٹ کمپیک پاورڈر اگر آپ کوئی افورڈیبل کمپیک پاورڈر سرچ کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ لے لیں اب آپ دیکھیں کہیں سے میرا بیس کریک نہیں کر رہا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں لگ رہا کہیں سے کیکی نہیں لگ رہا کہیں سے گریے نہیں ہے کہیں سے بلیک نہیں ہے بہت سمپل بیس بنانے کا طریقہ ہے آپ کے پاس بی بی کریم ہے فاؤنڈیشن ہے پین کے کے کچھ بھی آپ نے سب سے پہلے کلر کریکٹ کرنا ہے اپنی سکن کو جہاں جہاں ڈاک ایریا ہے جہاں پہ داک دبے ہیں جہاں پہ بلیک نشانیں اگر آپ کی دانے ہیں جو بھی ریڈ مارکس ہیں آپ کے فیس پہ انہیں آپ گرین کلر کے ساتھ ہائٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے جو ہے لوس پاورڈر اپلائے کر لینا ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں مجھے تیچھے اجازت اللہ حافظ